دوستو شہاب کی طرح اب تو لگتار پیدل حج کرنے والوں کی لین لگ چکی ہے جو دیکھو بنا ویزا پرمیشن کے بس جھولا اٹھائے پیدل حج پر نکلنے کو تیار ہے اور یہ گنتی ہر روز بڑھتی جا رہی ہے جیسا کہ ابھی ایک اور بھائی کا پیدل حج پر جانے کا ویڈیو سامنے آیا ہے ان کی حالت دیکھ کر تو پہلے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حج پہ کم اور پکنک پہ زیادہ جا رہی ہوں اور یہ کس طرح پیدل حج پر پہنچیں گے پہلے انہی کی زبانی سنتے ہیں دوستو ان بھائی صاحب کو تین دن ہو چکے ہیں پیدل حج پر نکلے ہوئے نہ ان کے پاس پاسپورٹ ہے نہ ویزا ہے بس یہ آپ کی ویڈیوز دیکھ کر فیمس ہونے کے لیے یہ بھائی پیدل حج پر نکل دیئے ہیں پہلے تو ان کی اور ان کے ساتھ والوں کی حالت دیکھو اور ان بھائی صاحب کی تو سر پر ٹوپی بھی صحیح سے نہیں لگی ہے اور بھائی شہاب کی ویڈیوز دیکھ کر پیدل حج پر چل دیئے عجیب بے بکوف لوگ ہیں نہ پاس ویزا ہے نہ پاسپورٹ ہے نہ کوئی روڈ میپ ہے کسی طرح کی کوئی بھی پرمیشن نہیں کسی کے دماغ میں آتا ہے وہ حج پر چل دیتا ہے کسی کے لیے ویزا پیچھے سے آ رہا ہے اور ابھی ایک اور نئے بھائی صاحب جن کے پاس ویزا نہیں ہے بس اللہ کی رحمت سے پہنچ جائیں گے پیدل پیدل ارے بھائی پہلے لیگل فارملٹیز تو پوری کرو بے شک پہنچانا اللہ کا کام ہے مگر اس کے لیے اسباب تو بناو اس کی پوری تیاری تو کرو عجیب لوگ ہیں کہ پیدل حج کے سفر کو مزاق بنا لیا ہے کہ جو مو اٹھاتا ہے وہ حج پر چل دیتا ہے ایسا کرنے سے دوستو صرف پیدل حج اور مسلمانوں کا مزاق بنے گا باقی آپ لوگ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں